ساوک چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سمات آج ساوک پرنسپل سیکیٹری آسم خان، ساوک سفیر آسد، مجید اور سحیل محمود سمیت دیگر اہم گواہوں نے بیانات ریکارڈ کرواتی ہے خصوصی عدالت کے جج اول حسنات ذلکر نین نے اڈیالا جیل میں کیس کا اوپن ٹرائل کیا ساوک چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیا بہن شاہ محمود قریشی اور ان کے اہل خانہ بھی موجود رہے سمات 26 دسمبر تک ملتوی میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہ محمود کی بیٹی مہربانوں نے کہا ابھی تک سپریم کورٹ کے زمانت کے فیصلے کیا نکول تاخیر سے ملی کوپیاں لے کر عدالت گئے تو وہاں تالے پڑے تھے روپ کار تیار نہ ہونے کے بعد شاہ محمود آج ریحان نہیں ہو سکیں گے تابق چیئرمن پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں سزا موتل کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دینے کی سزا موقع پہ اختیار کیا توشہ خانہ کیس میں سزا پہلے ہی موتل ہو چکی ہائی کورٹ نے صرف سزا موتل کی پورا فیصلہ نہیں ہائی کورٹ کے فیصلے میں غلطی کا الیکشن کمیشن نے فائدہ اٹھایا سپریم کورٹ توشہ خانہ کیس میں سزا پر مبنی فیصلہ موتل کرے تاکہ انتخابات میں حصہ لے سکو انٹرا پارٹی الیکشن مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کریں گے راہنما پی ٹی آئی بیریشٹر گوہر کا الیکشن کمیشن کے خلاف منگل کو عدالت جانے کا اعلان کہا بلے کا نشان چھی لینا تحریک انصاف کے خلاف سازش ملک اس وقت افرا تفریقہ متحمل نہیں ہو سکتا امید ہے سپریم کورٹ مداخلت کرے گی ہمارا نشان بحال ہوگا آئین کی دھجیاں اڑانے والے کو معصوم نہ کہا جائے معصوم آدمی نے کاغذ لہلا کر ملکی سلامتی کو دعو پر لگایا نون لیگی راہنما مریم اورنزیب نے سابق چیرمن تحریک انصاف پر تنس کے تیر جلا دیے بولی سابق چیرمن پی ٹی آئر نے بند کمرے میں کہا سائفر سے کھیلنا ہے کیا اربو روپے کی ممنوع فنڈنگ لینے والا اور نو مائی کو جلاو گھراؤ کرنے والا معصوم ہے بند لفافہ 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ بن گیا تحریک انصاف کی سازش اپنے روپ بدلتی رہی جیل میں موجود شخص کو ہر الزام کا جواب دینا پڑے گا معصوم سے بلے کا نشان شین کر گھڑی کا نشان دے دینا چاہیے راہنما نون لیگ محسن شانواز رانچہ کا تنس بولے انتشار پھلانے اور نو مائی کے واقعات میں ملوث انسان معصوم کیسے ہو گیا فارن پالیسی سمیت قومی سلامتی کو دعو پر لگانے والے کو کون معصوم کہے گا ملک احمد کان نے کہا سائفر کہ اس کا فیصلہ سنا تو ذہن میں آیا ٹرائل پر سوالات نہ اٹھیں سیاسی جماعت کا لدم ہوگی تو الیکشن کمیشن اسے کیسے نشان دے عدالتیں سابق چیئرمن پی ٹی آئی سے مطالق فیصلہ کرتے وقت اس شخص کی اصلیت ضرور سامنے رکھیں راہنما پیپس پارٹی سائدھانی کی میڈیا سے گپتگو کہا وہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں تھے مسنوی طریقے سے لانچ کیا گیا انہوں نے سیاسی محول کو زہر آلود کیا نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر بھر دیا کوئی سیاسی لیڈر جنہ ہاؤس اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ نہیں کر سکتا شرجیل میمن نے کہا کہ صحفر جامہ رچا کر ملک کو نقصان پہنچایا گیا سیاسی مفاد کے لیے ملکی سلامتی کو دعو پر لگایا گیا ذاتی فائدے کے لیے ملکی مفاد قربان کرنے والا کیسے بڑا لیڈر ہو سکتا ہے سیاسی جماعت سے انتخاب نشان واپس لینا غلط روایت پیپلز پارٹی سے 1988 میں تلوار کا انتخابی نشان چھنا گیا میر کراچی مرتضی وحاب کی کریم آباد انڈر پاس کے سنگے بنیاد کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا قانون کے مطابق جس کا حق ہے اسے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے بلے کا انتخابی نشان ہمیں دیا جائے ہم عوان پاکستان پارٹی کی الیکشن کمیشن سے استعدا پارٹی رانوما احمر زمان خان نے کہا کہ گوشوارے جمع نہ کرانے پر ہم سے انتخابی نشان تالہ واپس لے لیا گیا اس کی وجہ سے ہمیں بلہ لوٹ کیا جائے اس سے پہلے بھی یہ درخواست کر چکے کمیشن منظوری دے نواز شریف نے اینے ایک سو تیس سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے مریم نواز کے کاغذات لاہور کے حل کا اینے ایک سو انیس سے جمع چیف آرگنائزر نول لیگ پی پی ایک سو انسٹھ ایک سو ساٹھ اور ایک سو پینسٹھ سے بھی امیدوار نامزد حتمی فیصلہ مشاورت کے بعد کیا جائے گا حمزہ شہباز نے اینے ایک سو اٹھارہ سے کاغذات حاصل کیے تاہال جمع نہیں کرائے روحیل اسکر نے اینے ایک سو ایکیس اتاتارڈ نے اینے ایک سو ابیس سے کاغذات جمع کرا دیے ہینہ پرویس بات کے قومیوں سبائی اسملے کی مخصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی جمع کراچی میں مسلم لیک نون ایمکی ایم اور پیپس پارٹی کے تین ہیوی ویٹس میں محچ پڑے گا شہباز شریف نے اینے دو سو بیالس بلدیا ٹاؤن سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے اسی ہلکے سے مستوہ کمال اور پیپس پارٹی کے قادر مندوخے بھی امیدوار ترجمان ایمکی ایم نے کہا کہ نون لیگ اور ایمکی ایم میں سیٹ ایجسمنٹ نہیں ہوئی اینے دو سو بیالس میں مل کر الیکشن لڑنے کی خبریں بے بنیاد پیپس پارٹی کی شہلہ رضا اور شازیہ مری مخصوص تیٹوں پر امیدوار سابق شہبین پی ٹی آئی کے لاہور کے ہلکہ انے ایک سو بائس سے کاغذات نامزدگی جمع ریٹرننگ آفیسر نے سٹوٹنی کے لیے ستائیس دسمبر کی تاریخ دے دین سابق شہبین نیاوالی سے بھی کاغذات جمع کرا چکے علی امین گنڈاپور کے کاغذات انے چوالیس پی کے ایک سو بارہ اور ایک سو تین تیس میں جمع کرا دیے گئے چاندانہ گلزار نے قومی اسمبلی کے ہلکہ انے تیس سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے لاہور ہائی کوٹ نے ہنسان نیازی سے الیکشن کے غاصات پر دستخط کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست نمٹھا دی چودری نصار نے اینے چاون سے کاغذات جمع کرا دیے ستہکام پاکستان پارٹی کے غلام سرور خان بھی اسی ہلکے سے الیکشن لڑیں گے سابق اففاقی وزیر حامد صحید کازمی نے اینے ایک سو ستر اور ایک سو اٹھتر سے کاغذات جمع کرا دیے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انتخاب لڑیں گے بی این پی کے سربراہ سردار اختر منگل کے کاغذات اینے دو سو چون سٹھ کوئٹا سے جمع ہلکہ بندیوں پر اعتراضات سے مطالق الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن ہلکہ بندیوں پر اعتراضات عام انتخابات کے نتائج مرتب کرنے کے بعد سنے گا سپریم کورٹ کے حال یا فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہلکہ بندیوں پر اعتراضات کو سننا انتخابی پروگرام کو متاثر کرنے کے مترادف ہوگا داگزات نامزد کی اپیلوں کے لیے سندھ میں الیکشنل ٹائبنلز قائم سندھ ہائی کورٹ کے چھے ججز نامزد کراچی رہیدر آباد کی اپیلیں جسٹس ارشد حسین جسٹس خادم تنیو اور جسٹس عدنان کریم سنیں گے سکھر میں جسٹس ارشاد علی اور جسٹس ذلفکار سانگی فرائز سر انجام دیں گے جسٹس سلیم جیسر لڑکانہ میں اپیلوں کی سمات کریں گے چیف جوسرس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کا بڑا فیصلہ الیکشن کیسز کی وجہ سے ہائی کورٹ کی اتوار اور پچیس دسمبر کی چھٹیاں منصوب کر دی ہائی کورٹ میں اتوار اور پچیس دسمبر کو بھی سمات جاری رہے گی اڈیالہ جیل میں قید پرویز الہی کو دل کی تکلیف جیل ہسپتال میں طبی موائنے کے بعد راورپنڈی اسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کر دیا گیا جیل حکام کے مطابق سابق وزیراعالہ نے کل رات دل میں تکلیف کی شکایت کی تھی ان کے سینے میں بھی انفیکشن ہوا وزیراعظم کے مشیر آہد چیما کو عوضے سے نہ ہٹانے پھر الیکشن کمیشن کا نوٹیس سیکریٹی کابینہ ڈیویشن اور وزیراعظم کے سیکریٹی ذاتی حصیت میں طلب سامات 26 دسمبر کو ہوگی الیکشن کمیشن نے آہد چیما کو فوری کابینہ سفارے کرنے کا حکم دیا تھا پاکستان میں تمام اقلیتیں محفوظ ہیں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کا تحفظ میرے ایمان کا حصہ ہے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر تاک کرسمنس تقریب سے خطاب کہا پاکستان ہر طرح کی شدت پسندی کی مضمت کرتا ہے قائد اعظم دو رندیش تھے جنہوں نے مستقبل کے حالات کو بھامپ لیا تھا ہندو طوا کو بھامپتے ہوئے الگ بطن کی جدوجوہت کی آزادی اظہار رائے اور نفرت کی زبان میں فرق ہے حج آپریشن کو ڈیجیٹالائز کر دیا گیا پاک حج موبائل ایپ کا اجراہ نگران وزیراعیٹی ڈاکٹر عمر سیف اور نگران وزیر مذہبی امور انک احمد نے اپلیکیشن کا افتاہ کیا ڈاکٹر عمر سیف کا کہنا ہے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کے ہدایت کے مطابق ملک میں ڈیجیٹالائزیشن کا عمل تیز کر دیا گیا آزمین حج کی درخواست مناصق حج کی آدائیگی واپسی تک تمام معلومات ایپ میں شامل روہ ہفتے سٹاک مارکٹ شدید مندی کا شکار رہی ہنڈرڈ انڈیکس میں چار ہزار چار سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی سرمایہ کاروں کو دو ارب ڈالر کا نقصان ہوا چھے ارب حصے کے لیندین میں سرمایہ کاروں کے پانچ سو چھانمیں ارب روپے ڈوب گئے گولڈ مارکٹ میں سونا ڈھائی ہزار روپے مہنگا ہو کر دو لاک انیس ہزار تین سو روپے میں پروک ہوا جبکہ کرنسی مارکٹ میں ڈالر تیہتر پیسے سستا ہوا انڈرمیک میں ڈالر دو سو بیاسی روپے تریپن پیسے پر بند ہوا گوشت اور دالوں کے بعد سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور رہی صحیح قصر گرا فروشوں نے نکال دی پیاس کی سرکاری قیمت ایک سو پینسٹھ روپے کلو مقرر دو سو روپے میں بکنے لگا نوے روپے والا ٹھماٹر ایک سو تیس روپے کلو میں فروغ لہسن کا سرکاری ریٹ پانچ سو نوے روپے بیچا ساڑھے سات سو روپے فی کلو میں جا رہا ہے اٹھاون روپے سرکاری قیمت والے آلو سو روپے کلو میں فروغ لاہور میں ہلکی بارش کے باوجود پزائی آلودگی نے پیچھا نہ چھوڑا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پانچ سو نوے نمبر ائر کوالٹی انڈیکس 242 ریکارڈ مہک میں موسمیات کی اگلے ہفتے مزید ہلکی بارش کی پیشکوئی دہلی کا آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر ائر کوالٹی انڈیکس 691 پوائنٹس کی خطرناک حد تک پہنچ گیا پنجاب بھر میں اسپتالوں کی اپگریڈیشن کا کام تیزی سے جاری بہت جلد بہتری نظر آئے گی نگران وزیراعلا پنجاب موسم نکپی کی میڈیا سے گپتگو نگران وزیراعلا نے لیری ورنگٹن ہسپتال لاہور کا دورہ بھی کیا کہا ملتان میں سٹیٹ آف دی آرٹ چیلرن ہسپتال بنایا تردیو میں گرمہ گرم اور مزیدار مشکلی ہو جائے تو مزا آ جائے پشاور میں ایک کارگر ایسا ہے جو کھولتے تل میں ہاتھ ڈال کر مشکلی باہر نکالتا ہے